محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاشتے ہوئے ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے یہی ان کی مزار دوریت میں اور انجیل میں ان کی مطال اس کھیتی کی ہے جس نے اپنا اکھوہ لکھانا پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ بوٹا ہو گیا اور اپنے تنے پرسیدہ کھڑا ہو گیا عیسانوں کو خس کرنے لگا تاکہ ان کی جیسے کافروں کو غصہ دینایے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمال دائے اور اچھے اعمال تھے مغفرت اور عجر عظیب کا وعدہ فرمایا ہے سورة الوقت کی آخری آیت یعنی 35 نمبر کی آیت فریمہ کا ترجمہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کی رسول ہے کہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مطلب یہ کہ اللہ اپنے دین کو جو غلبہ عدا فرمائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد اللہ کی رسول صلو اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ محمد صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں صف اور عابس میں رحمدیل اور نیاربان ہیں ساتھی جو لوگ ہیں وہ کون ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ اول نمبر پر لسے مراد جو بی کرم صلو اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان قدر اس طور پر فرمایا کہ اللہ کے دین کو جو غلبہ اور کامیابی ملے گی اس کا سبب اور دریہ بننے والے یہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم مشمعید ہوں گے اور کہا کہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں صحت ہوں گے تو کافروں کے مقابلے میں حلقہ یارہ ہو تو بریشم کی طرح نرم علماء اقبال نے کہا تو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم یعنی مسلمانوں کے درمیان ہوں گے تو وہ بریشم کی طرح نرم اور غورز میں حق و باطل تو فولات ہیں تو سختی کے مطلب یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں سخت ہوں گے اور کسی قسم کا سودہ کرنے والے نرمی اور مدہمت اختیار کرنے والے نہیں ہیں تو جو لوگ ایسے ہیں ان کے دریئے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا تو یہ بات قرآن کریم نے کہی اور پھر ہم دیکھ سکتے کہ یہ بات جیسی کہی گئی تھی ویسے ہی پوری ہوئی اللہ نے آگے کہا تراہم رکعہ سجدہ مفسرین کہتے کہ ہاتھ و بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ بیان کیا گیا اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں تو کسرس سے یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں کسرس سے پروافل کا اعتبام کرنے والے اور رسم میں بھی یعنی قابلہ کامے بھی یہ نماز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے اور ان کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک بڑا راز یہی ہے کہ یہ اللہ والے نماز ہے لیکن نماز آدمی کو سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب کرنے والی چیز ہے تو یہ نماز پرنے والے لوگ ہیں کسرس سے رکوع اور سجدے کرنے والے اس لئے اللہ کی مدد اور نسرت کے سزاوار ہیں کہا یبتغون فقلم من اللہ ہی وردوانا نمازیں دکھلاوے کے لئے بھی ہو سکتے لوگ رکوع اور سجدے کا احتمام دکھلانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اس صبح کو بے دور کر دیا صحابہ اکرام مزار اللہ تعالی علیہ اجمعید کے سلسلے میں اور کہا کہ یہ جو رکوع کرنے والے ہوں گے نا فقصدہ کرنے والے تو دیا کاری اور لوگوں کو دکھلانے کے لئے کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ ان کا مقصد اور ان کا مطلح نظر کیا ہوگا اللہ کا فضل تلاش کرنا اس کی رضا اور اس کی خشنودی تلاش کرنا خشنودی یہ رب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی ولدوانم من اللہ اکبر ہنت کی جو نعمت بیان کی گئی ہے انہیں سب سے بڑ کر کیا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خشنودی یہ بہت تلاش کرنے خشنودی کہ ان کی علامت ان کو کیسے پہچان ہوگے تو کہا کہ ان کے چہروں پر ان کے نشانات ہوں گے سجدے کے اثر سے سجدے کے اثر سے نشان ہوگا تو وہ کیا ہے تو ظاہری ترجمے سے یہ سمجھ بے آتا ہے کہ پہشانی پر پڑ جانے والا گٹا تو بعض علماء نے بعض علماء نے ایک دو یہ بھی مراد لیا ہے لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس سمراد یہ نشان نہیں جو پڑ جاتا ہے چہرے پر وہ پہشانی پر نہیں بلکہ خشو عدو نورانیت اور شرافت حیعت اور انداز ایک خاص ہو جاتا ہے سجدوں کے اثر کی اُرے سے تو آدمی اللہ کے لئے جاگے اور پھر نافرمانی میں رات گزارے دونوں کے چہروں کا مطالع کیجئے تو فرق والے طور پر یہ دکھنے رکھ جائے گا تو چہرے سے ٹھپکتا رہے گا کہ یہ اللہ والے ہیں یہ کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کہ دہلی کہ مطالع ہم فیل تورات تو یہ ان کی مثال توریت میں بیان کی گئی ہے اور بعد فصلی نے لکھا کہ توریت تحریف شدہ ہے اس کو بدل ڈالا گیا لیکن اب بھی اس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے یہ علامت مسلمانوں کی ظاہر ہوتی ہے اور جس سے یہ سمجھ میں آتا کہ یہ مسلمانوں کے لئے کہی گئی علامتیں ہیں توریت میں آگے اللہ نے کہ مطال ہم فیل انجیل اور ان کی مثال انجیل میں کس طرح ہے تو کہا کذر جیسے ایک کھیتی ہے جو اپنی کوپن نکالتی ہے پھر یہ کوپن مضبوط ہوتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے اپنے اپنے تنوں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو تدریج بیان کی کہ یہ جو اہل ایمان ہے ان کو قوت اور غلبہ ملے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے اور بس انطلاب دنیا میں آ گیا ایسا نہیں ہوگا تدریج کے ساتھ قدم بقدم اسٹیپ بائی اسٹیپ محصلی نے لکھا کہ یہاں خصوصی طور پر اس انطال کو بیان کرنے سے مقصود کیا ہے تو سورہ حدیبیہ کے بس اندر میں آیت اتری ہے آیات اتری ہے پوری سورہ اتری ہے تو یہاں یہ سمجھانا کہ اگر آج تم کو پیچھے ہٹنا پڑھ رہا ہے نا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے جاؤ گے اگلے سال آنگے انہی دیروں میں تو یہ جو پیچھے ہٹنے کی بات ہے نا یہ قلبے کے خلاف نہیں ہے ترقی کے لیے تدریج چاہیے تدریجاً ترقی ملے گی ایک ہی مرتبہ ترقی نہیں ملے گی تو تجریدی ترقی جو ملی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ لیکن یہی آگے چلکے تنابر درخت بن جاتی ہے یہ کوپل تو کہا کہ ٹھیک کسی طرح کا معاملہ صحابہ کنام عزام اللہ تعالیٰ عنہ و جمعین کا ہوگا شروع میں تھوڑے ہوں گے تو بات نے کہا ایک دو تین چار پانچ تو اس طرح بڑھتے جائیں گے اور پھر مضبوط ہو جائیں گے تو یہ جو دریجی طرطی ہوگی نا دریجی طرطی تو اس سے تو اہل ایمان کو خوشی ہوگی لیکن دوسرے کیا ہوں گے جو ان کو مٹانے کے در پر ہیں اور سادشیں مختلف انداز سے کر رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ لیغیظہ بہم الكفار تو ایسا اللہ تعالیٰ اس لیے کرے گا تاکہ کفار کو جرائے اور چرائے کہ دیکھو جن کو مٹانے کی مجھے جسے تم کر رہے ہونا وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں آگے تو ان کے سینے میں جو آگ ہوگی نا وہ اور بھڑھ گے گے اور جنیں گے تو کافروں کو جرائے گا اللہ تعالیٰ امام مالک رحمت اللہ کی بات سکر میں نے آپ کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ جس شخص نے بھی اس طرح صبح کی جس طرح صبح کی یہ حساب کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ و جبعید میں سے کسی کیسے اس لیے میں بھی اس کے دل میں کوئی گوشہ کوئی کونہ ہے نفرت کا اور حقارت کا تو اس کو یہ سمجھ لینا کہا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ اس پر فٹ بیٹھ گئی ہے امام بی حقین یا کسی اور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمہ اللہ پر رحمت فرمائے ناصر کہ باریک نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ چلیں گے وہ کون لوگ ہوں گے وہ اس آیت کریمہ کی تو کون ہے وہ صحابہ سے ان کی ترقی سے کن کو تکریف تو اللہ نے کہا کہ یہ جننے والے کون لوگ ہیں یہ گفار ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ اسْفَارِهَا اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے ان میں سے تو اب ان میں سے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو ان میں سے اچھا رہیں گے ان کی لئے وعدہ ہے نا جو برے ہو جائیں گے تو تو برے ہو گئے لوگ کہتے ہیں ان کی سوچ کے مطلب برے ہو گئے تو کہا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی برا ہوا نہیں ایک بات تو پھر جب برا ہوا نہیں تو پھر جو اچھا عمل کریں گے ان کے لئے یہ وعدہ ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے نا تو انعام کی بات کرتا تو اس طرح نہیں کرتا کہ سامنے والے نیڈر ہو جائیں نیڈر تو نیڈر ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل کرتے رہنے کی بنیاد پر ہے تو یہ پیغام دینا کہ یہ جو کچھ ملے گا نا یہ صرف نام کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ کام کی بنیاد پر ہے تو جو بھی کام کریں گے ان کو یہ بدلہ ملے گا اب ایک بات جوڑ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا وعد اللہ 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 کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمال لائے اور اچھے عمال کریں کہ اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا قوت قطع فرمائے گا اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا نا اس دین کو مضبوط کر دے گا کس بنیاد پر وعدہ کیا ایمال اور عملے صالح کی بنیاد پر تو اب یہ دین کا جو غلبہ ہے اور کدافت ملنے کی جو بات ہے وہ کن کو ملی ہے کن کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے حضرت عثمان کا دور ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے آگے مرتا رہا دین نا یہ جو تدریجی ترقی ہے مکمل غلبے کی بات ہے وہ کہاں دیکھنے کو ملی خلافت راشدہ کے دور میں تو خلافت راشدہ کے دور میں دیکھنے کو ملی ہے تو یہ دلیل گویا کہ اس بات کی ہو گئی کہ یہ ایمال اور عمل صالح پر قائم رہنے والے لوگ تھے ورنہ ان کو ملنے والی یہ چیز نہیں تھی تو غلط فہمی دور کر لینے چاہئے اور اس بات ذہن میں کسی قسم کا نئی پاننا چاہئے اللہ وعلو کسی سرے میں شبہات پاننا یہ اپنے آپ کو زہر والا انجیکشن دلوانے کے برابر ہے کہ آدمی آئیستہ ایسا گھل جاتا ہے یعنی ہلاک ہو جاتا اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ رہی اس کامرہ نے کی توفیق نہ کرمائے آمین و خود آبانا رہی الحمدللہ رب العالم